مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا اب اللہ نے یہ فرمایا دو معبود مت بناو ایک دم اللہ کے لیے توحید کو خالص کر دو معبود ایک ہی ہے احترام سب کا ہے نبی ولی تابعی مزرگان دین امیر صاحب اسی طرح ہمارے کیا کہتے ہیں خانقاہی پیر پیر صاحب مالک جو بھی ہیں تمہارے یہ سب قابل احترام تو ہیں قابل عبادت نہیں ہے معبود صرف ایک ہوگا جیسے اببہ صرف ایک ہے دو گالی ہے پیدا کرنے والا باب دو گالی ہے گالی ہے یہ نہیں لیکن اللہ ایک ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دو معبود مت بناو انما ہوا الہم واحد صرف ایک معبود ہے اللہ فائیہ یا فرہبون تو مجی سے ڈرو یہ معبود بنانے کا چکر کیوں بڑھتا ہے معلوم در دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے چمتکار کو نمسکار مشہور ہے نا کہیں چمتکار دکھا تو نمسکار سمجھ بھی آئے ہیں کہیں ناغو بانے یوں مارا نمسکار سمجھ بھی آئے ہیں تو جس سے ڈرے اور جس سے امید کرے بس اسی کی عبادت شروع کر دی یہ غلط ہے تو اللہ فرما رہے ہیں جہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ ڈرو صرف میرے سے باقی کسی سے مت ڈرو کیونکہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈرنا کیا جب تک میں نہیں ماروں گا تم مرو گے نہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کون ہے جانتے ہو لہو ما فستماواتی ولا رو اسی کی ملکیت ہے حکومت ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اسی کی عبادت ہمیشہ ہے اسی کی عبادت ہمیشہ ہے اب تم دوسرا کا کیمپریزن کر کر دیکھ لو معازنہ کر کے دیکھ لو کہ کون سا معبود اللہ کی طرح زمین و آسمان کی چیزوں کا مالک ہے بتاؤ وہ تو خود کا بھی مالک نہیں ہے نہ نفع اس کے ہاتھ میں ہے نہ نقصان اس کے ہاتھ میں تو نفع نقصان کس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے موت زندگی بھیو نکو اسمی تجھے پاٹھیشی آئے پر میلا کشا لاتھوں تو خود تو بچ نہیں سکا سوامی سمرت خود تو بچ نہیں سکا مر گیا جلا دیا گیا سب ہو گیا پھر جاکہ پچھے بیٹھا بھیو نکو اسمی تجھے پاٹھیشی آئے بچانے والا آگے سے ہوتا ہے کہ پاٹھیشی ہوتا ہے ارے بولو نا آگے ہوتا ہے نا ہاں اور کھپانے والا چڑھ جا بیٹا سولی پر فلانہ بھلا کرے گا ان کے معبود کا نام اس لئے میں نے جاتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر فلانہ بھلا کرے گا کپڑے سنبھالنے کو بیٹھتے وہ بھی نہیں رہتے بھاگ جاتے ہیں کھپا دیتے ہیں ارے سمجھے گی نہیں تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے مجی سے ڈرو اب کون ہے ایسا جس کے پاس آسمان و زرین کی حکومتیں ہو ملکیت ہو صرف اللہ ہے افغیر اللہ ہی تتقون پھر اللہ بڑی ہی عجیب انداز سے جھنجوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں افغیر اللہ ہی تتقون پھر کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ڈرنے کی ہے ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ حالانکہ ہر نعمت تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک ہر نعمت تمہاری کس کی دی ہوئی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ مگر اللہ ہی کی طرف سے پھر آگے اور یاد دلال ہے پھر جب تکلی پہنچتی ہے تو اما اما بابا نہیں کرتے ہیں سمجھ بھی آیا ناغ ناغ آگ آگ نہیں کرتے ہیں ارے سمجھیں گے نہیں وہاں اللہ اللہ مالک بچا لے اس کو دوسرے نام سے بھگوان ملتے ہیں لیکن وہ اسی کو پکارتے ہیں پھر جب تُن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو اسی کی طرف چلاتے ہو ہو گیا اب اللہ نے سن لی مصیبت دور کر دی بخار دور کر دی یا موت ٹال دی اللہ پھر جب اللہ نے تمہاری سختی کو دور کر دیا کھول دیا پھر اس میں کچھ فرما بردار بن جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اِذَا فَرِيقُم مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ دوسرے پارٹنرز اور دوسرے شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں چلو اب اچھے ہو گئے پکارا تھا اللہ کو اللہ نے اچھا گیا اب اچھے ہو گئے ناریل لیا گئے سمجھ بھی آیا دوسرے شریک ٹھہ پتہ کر لیے انہوں نے لیت فرو بیما تینا ہوں یہ کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اڑھا لو مزے اڑھا لو فتہ متعو تھوڑے دن کیا کر لو ہاں سو مزے اڑھا لو تھوڑے دن اڑھا فسوفتہ علمون تم کو معلوم ہو جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا اور مصیبت یہ ہے کہ جو معبود تراشتے ہیں ہمارا ہی دیا ہوا جو کچھ بھی ہے اس میں سے تھوڑا ان کو دے دیتے ہیں مِن تُجھے ساٹھی ہان لِلَا آئے سپریم بھٹ سمجھ بھی آئے دکشنہ ان کو چڑھاتے ہیں انہوں نے دیا تھا اللہ نے دیا تو اللہ کے نام پر دینے کے وجہ ہے معبودوں کو کھلاتے پلاتے ہیں دیتے ہیں ان کے پجاریوں کو دیتے ہیں تَلَّا اللہ کے قسم تم سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَخْتَرُونَ کہ تم کیا جھوڑ باندھا کرتے تھے موسیقا موسیقا